یا ایوہ اللہزین آمانو اے ایمان والو لا ترفعو اسواتکم فوق صوت النبی نبی کی آواز سے اپنی آوازیں بلند نہ کرنا یہ حضور کی چوکھٹ کا عدب ہے کہ تمہارا لہجہ تمہاری آواز میرے رسول کی آواز سے بلند نہیں ہونے چاہیے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهَرِ بَعْدِكُمْ لِبَاد جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے چلا کر بات کرتے ہو میرے محبوب کی بارگاہ میں یوں بات نہ کرنا یہ عدب کی جگہ ہے اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا اَن تَحْبَتَ عَامَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ تمہارے عمل حبت کر لیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی تو یہ تمہاری آواز اونچی ہوگئی تو پھر اللہ اکبر باقی کیا بچے گا تو اپنی آوازیں میرے محبوب کی آواز سے پست رکھو اِنَّ الَّذِينَ يَغُدُّونَا سَوَاتَهُمْ اِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ اُلَائِكَ الَّذِينَ نَمْ تَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَى وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول کریم کے حضور پست رکھتے ہیں اللہ حکر پہلے حکم دیا پھر تحسین فرمائیوں لوگوں کی جو آداب کی ریائت رکھتے ہیں تو یہ تحسین بعد میں کرنا جبکہ حکم دینا بظاہر کافی تھا لیکن تحسین کر کے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو بتانا چاہتا ہے جو میرے رسول کے معدب ہیں ان پر کتنی رحمتیں برستی ہیں تو کہا وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول کریم کے ہاں یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے چند لیے ہیں پرکھ لیے ہیں متقی یہی لوگ ہیں جو رسول اللہ کا عدب کرتے ہیں جنہیں عدب کا کرینا نہیں آتا تو وہ متقی نہیں چاہے سجدے کتنے ہی طریل کیوں نہ کریں ان کے ماتھے پہ جتنا بڑا محراب کا نشان کیوں نہ ہو وہ متقی نہیں کہلائیں گے اگر رسول اللہ کا عدب سینے میں نہیں ہوگا اور اگر رسول اللہ کا عدب سینے میں ہے اللہ فرماتا یہ وہ خوش نصیب ہے جن کے دلوں کو ہم نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے اللہ اکبر اب کافی ہو گئی بات ان کی تحسین خوب ہو گئی لیکن اللہ فرماتا نہیں لہو مغفرہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے بات ختم ہو گئی کہا نہیں وَعَجْرٌ عَزِيم اور بہت بڑا عجر ہے جس عجر کو میرا رب بھی بڑا کہہ رہا ہے تو وہ کتنا بڑا ہوگا اور یہ کس کو اللہ دے گا جو رسول اللہ کا عدب کرنے والے ہیں تو پھر جس کو اللہ تعالی نے محبوب کی عدب کی توفیق دے دی اس کو کتنی بڑی دولت دے دی ہمیشہ اللہ سے عدب کی توفیق مانگو کیونکہ بے عدب اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے تو دین کیا ہے عدب کا نام ہے اہلِ بیعت کا عدب اصحابِ نبی کا عدب ذاتِ باری کا عدب ذاتِ رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب اولیاءِ امت کا عدب والدین کا عدب یہ عدب سکھایا گیا ہے بڑوں کی تکریم چھوٹوں سے شف کر تو پورا دین عدب ہے ماہِ سیام کے گزرتے ہوئے ان لمحوں میں اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ عدب والوں کے زمرے میں رکھے ہمارے تیور طرزِ زندگی اندازِ معاشرت رویے بے عدبوں کی صحبت سے پاک رہیں اور ہمیشہ ہم عدب کی راہوں کے مسافر رہیں عید کا موسم عید کی گھڑیاں جلوہ فراز ہو رہی ہیں تو آئیے عید کا دن تلو ہوتے ہی دکھیوں کی مدد لاچاروں کی نسرت اور ایانت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں لوگوں کے ساتھ حسنِ سلوک رکھیں اپنے اطراف پہ غور کریں غرابہ مساکین گلی محلے میں رشتے داروں میں عائزہ و اقربہ میں ان کی مدد کریں اور عید کی خوشیوں میں ان کو اپنے ساتھ برابر شریک رکھیں عید نئے کپڑے پہن لینے کا نام نہیں ہے لوگوں کے ساتھ حسنِ سلوک اور اچھے رویے اور طرزِ معاشرت کی خوبصورتی کا نام عید ہے اور ہمیں دوسروں کے دکھ بانٹنے کی دوسروں کے ساتھ محبت کرنے کی تلقین کی گئی ہے غرابہ کی عزتِ نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کو تہائف دیجئے ان سے ملیے ان سے محبت کا اظہار کیجئے اور اظہارِ بشاشت اظہارِ مسررت کیجئے ایک دوسرے کے ساتھ حسنِ سلوک کی امدہ مثالیں قائم کیجئے اللہ مجھے آپ کو اپنی خاص رحمتوں اور کرم نوازیوں کے حسار میں رکھے مجھے آپ کو اپنی خاص رحمتوں اور کرم نوازیوں کے ساتھ